بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ میری بیٹی کھا رہی تھی نوڈلز تو میں نے کہا چلو سٹارٹنگ یہاں سے لیتے ہیں تو میں آج بنا رہی تھی گوبی آلو اور مٹر مکس سبسی بنا رہی تھی پیاز جو تھی میں نے کٹ کے ڈال دی ہوئی تھی اصل میں اتنا بیزی دن ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا نا تو پھر میں نے کہا چلو سٹارٹنگ سے تو نہیں بنی لیکن جلدی سے سارے چیزیں کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور پھر ساتھ میں درمیان میں ویڈیو بنا لوں گی اور تھوڑی باتیں بھی ہو جائیں گے گپ شپ ہو جائے گی اور ساتھ میں چھوٹا سے ویلوگ بھی بن جائے گا تو پہلے میں نے اس کو نوڈلز بنا کر دی پھر جلدی سے ساری سبزی کو کٹا اور اس کے بعد پھر میں نے پیاز اور ٹیمیٹر وغیرہ کٹ کے رکھ لئے اب میں نے آئیل اس میں ڈالا ہے اور اس میں پیاز ڈالی ہوئی آپ کو پتہ سبزیوں کی پیاز بہت زیادہ براؤن نہیں ہوتی تھوڑا ذرا ذرا اس کی جب کنارے ہلکل کے براؤنش ہوتے ہیں تو اس میں لیسن اگر ڈالنا ہو تو ڈال دیتے ہیں اور پھر نہیں تو ٹیمیٹر ڈال دیتے ہیں مجھے ہر سبزی میں لیسن ڈالتی ہوں لیکن دو تین سبزیاں ایسی ہیں جن میں مجھے لیسن کا ٹیسٹ پسان نہیں ہے اسپیشلی گوبی میں میں بہت کم لیسن ڈالتی ہوں لیکن بہت کم تو یہ دیکھیں اب یہ اس طرح کا ہو گیا ہے اب اس میں میں ٹیماتر ایٹ کر دوں گی اور سبز مرچ ایٹ کروں گی اور سپائسیز جو میں نے ڈال کے پہلے سے ہی رکھ لیتے سارے اور یہ ادرک کا پیسٹ ہے جو میں نے کوٹ کے پہلے سے رکھا ہوا تھا لیسن مجھے اتنا ٹیسٹ اس کا پسان نہیں ہے اس لئے میں بہت کم ڈالتی ہوں آج کل دن بہت چھوٹے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا اس لئے جتنا شورٹ کٹ ہوتا ہے میں اسی سے سارا کچھ کرتی ہوں اب یہ سپائسیزز میں ایڈ کروں گی اور اچھی سے بھنائی کروں گی اب میں نے مہٹر اور آلو اور گوبی کے جو اوپر تو پھول سا بنا ہوتا ہے پھول کی نیچے جو اس کی چھوٹی چھوٹی ڈنڈی ہوتی ہیں وہ کٹ کے رکھ لی ہیں الگ سے پہلے کیونکہ اگر ان کو گوبی کے ساتھ ہی ان کے اس پھولوں کے ساتھ ڈالو تو وہ بہت گل جاتا ہے اور عجیب سپکتا ہے میں پہلے ہی دو منٹ پہلے دو چار منٹ پہلے اس کو ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اوپر سے گوبی ڈالتی ہوں تو بہت مزے کا بنتا ہے وہ ساتھ میں میں نے اپنے لئے رائس نکال کے رکھیں جلدی سے میں نے کساتھ کرم کر کے کھالوں اصل میں آج اتنی بیزی لیت تھا کہ مجھے کھانے کا ٹائم میں نہیں ملا یہ دیکھیں میں نے اس کی چیزی بنائی کر لیا ہے اب اس کو میں دو سے تین منٹ کے لئے دم پہ رکھ دوں گی اس کے بعد دو منٹ بعد جب میں اس کو کھولوں گی تو اس میں میں ساتھ یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ ہو گیا اس کا بنائی ہو گئی ہے اور ساتھ میں یہ ہافاف گل چکا ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی گوبی کی جو پھول تھی یہ دیکھیں اب بھی بہت اچھے سے بنائی ہو چکے اس کی اب میں نے اس میں یہ ایڈ کر دی ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے ہلا کے تو چار سے پانچ منٹ کے لئے پھر دم پہ رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ لکھتے ہیں اس کو گلنے میں سبزیاں بہت زیادہ بنائی نہیں کی جاتی کیونکہ اس سے ان کے وائٹیمین ضائع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس پیچولا سے زدہ در سالن اس لئے ہلاتی ہوں کہ اس کا یہ ہوتا ہے اس سے کوئی بھی چیز ٹوٹتی پوٹتی نہیں ہے یہ بہت مزے سے اس سے ہلانے ہوتا ہے یہ تیار ہو چکے میری گوبی میں ڈال کے آپ کو ڈیشورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اس کی لوگ کی ہے تو ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ